آج میں آپ کو ایک ایسے کیس کے بارے میں بتاؤں گا جسے پوری دنیا بان یارڈ کیس کے نام سے جانتی ہے جن دو لڑکوں کو آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ وہی دو لڑکے ہیں جو امریکہ میں ہونے والے سب سے دل دہلا دینے والے کانڈ کے پیچھے ذمہ دار تھے یہ کیس شروع ہوتا ہے ایک عام سے مول میں چوری ہونے والے سامان کے پیچھے سے اور اس سامان کے پیچھے ایک گرفتاری ہوئی اور وہاں جو بندہ گرفتار کیا گیا جب اس سے پوچھتاچ کی گئی تو پوچھتاچ کرنے والوں کی روح کانپ گئی جب لیونارڈ تھومس اور چارلز اینجی نام کے ان دونوں لڑکوں کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تو پولیس کو یہاں پر پچیس کلو سے زیادہ انسانی ہڈیوں کا جکیرہ ملا اور اس جکیرے میں پانچ لاشے جنہیں الگ سے حال ہی میں دفنائے گیا تھا اگر یہی آپ کے لیے ڈرانے والا نہیں تھا تو میں اب آپ کو ایسا کچھ بتاؤں گا جو آپ کو اپنی پوری زندگی یاد رہے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو سٹوری کے اندر لے کر چلوں ہمیں پہلے ان دونوں لڑکوں کی زندگی میں تھوڑی نظر ڈالنی پڑے گی لیونارڈ کا جنم 29 اکٹوبر 1945 کے دن سین فرنسسکو کیلیفورنیا میں ہوا اس کی جب عمر چھوٹی تھی تب ہی اس کے ماتا پتا نے طلاق لے لیا جس کی وجہ سے لیونارڈ اور اس کی بہن کو اپنے دادہ دادی کے پاس ہی رہنا پڑا اور یہی سے حالات بگڑنے شروع ہوئے کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں جب لیونارڈ اپنی بہن کے ساتھ اپنی دادہ دادی کے پاس رہتا تھا تب وہ اپنی بہن کی کچھ آپتی جنک فوٹوز کلک کرنے لگا اس کے دماغ میں اور کچھ نہیں بلکہ سارا دن صرف پون چلتی تھی اس کے علاوہ وہ جو دوسری چیز سوچتا تھا وہ یہ کہ وہ چونہوں کو کس طرح سے مار سکتا ہے جی ہاں اس نے اپنے گھر میں الگ الگ کیمیکلز لاکر رکھے ہوئے تھے جن کی سہیتہ سے وہ چونہوں کو جلانے کا کام کرتا تھا سن 1965 میں جب اس کی عمر 19 سال کی تھی تو لیونارڈ نے یو ایس مرین کارپس کو جوئن کر لیا اور اسے ویتنام یودھ میں رادار آپریٹر کا کام دیا گیا لیکن یودھ کے بیچ میں ہی اسے ہاؤسپٹل میں بھرتی کروانا پڑا کیونکہ ڈاکٹر کو اس کے شریر میں سائیکارٹک ریاکشنز دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن پھر بھی اسے جلد ہی ڈیوٹی پر واپس بھیج دیا گیا سن 1971 میں اس نے اپنے شریر میں بیماریوں کا حوالہ دے کر آرمی چھوڑ دی واپس گھر آنے پر وہ سین ہاؤزے کیلیفورنیا شفٹ ہو گیا اور یہاں آگر اس نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا لیکن یونیورسٹی بھی اس نے چھوڑ دی کیونکہ اس کے دماغ میں چلنے لگا تھا کہ کسی طرح یہ دنیا نیوکلئر وار کی طرف چلی جائے اور پوری طرح سے ختم ہو جائے ان سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے پاس بندوقیں رکھنے لگا اسے لگتا تھا کہ ان کی جرورت اسے کبھی بھی پڑ سکتی ہے سن 1981 میں اس کی ایک ٹیچر جس کا نام کیرالین بلاس تھا اس کے ذاتھ شادی ہو گئی اس نے اپنی پتنی کا نام کرکٹ رکھا لیکن جلدی ہی یہ کرکٹ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور کارن جان کر آپ سچ میں حیران ہو جائیں گے جی ہاں وہ ہر روز کرکٹ کو کہتا کہ تم میرے ساتھ پان مووی کو شیوٹ کرو سوچ کر دیکھیں وہ اپنی پتنی سے ہی کیا کام کروا رہا تھا خیر اس طلاق کے ہونے کے بعد اس کا کرائم پارٹنر چارلز اسے ملا تو اب بات کر لیتے ہیں چارلز کون تھا تو چارلز کا جنم 25 دسمبر 1960 کے دن ہوا چارلز کا باپ ایک بزنس وین تھا جس کا صحب ہاؤ بہت سٹرکٹ تھا اگر چارلز کچھ بھی آوٹ آف لیمٹ کرتا تو اس کا باپ اسے بہت توڑتا بہت چھوٹی عمرہ میں چارلز نے مارشل آرٹ سیکھی لیکن یہی مارشل آرٹ سیکھتے سیکھتے اسے چوری کی بھی لطلگ گئی اور صرف پندرہ سال کی عمرہ میں اسے ایک دکان سے چوری کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اس کے بعد اس کی عمرہ دیکھتے ہوئے اسے انگلینڈ میں ایک پرائیوٹ بارڈنگ سکول میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو صدھار سکے لیکن یہاں ہاؤسٹل میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی چوریاں جاری رکھی جس سے پریشان ہو کر اس کے گھر والوں نے اسے ہانگ کانگ بھیج دیا تھوڑا سا بڑا ہوتے ہی چارلز یونائٹڈ سٹیٹس آ گیا اور یہاں اگر اس نے کیلیفورنیا کے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا لیکن وہ یونیورسٹی بھی اس نے چھوڑ دی اکٹوبر 1989 میں ایک ہٹنڈ رن میں چارلز کو گرفتار کیا گیا اور 1980 میں اس نے یونائٹڈ سٹیٹس مارین کوپس میں حصہ لیا لیکن اسے آرمی سے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے اپنی ہی ساتھیوں کی جہاں اپنے ہی سینک ساتھیوں کی تقریباً گیارہ ہجار ڈالرز کی قیمت کی بندوقوں کو چورا لیا تھا جس کے بعد اسے چودہ سال کی قید کی سجا سنائے گئی اور اگر یہ چودہ سال وہ جیل میں رہ پاتا تو یقین مانیے آگے کی جو اب میں کہانی یہ نہیں بنا رہا ہوتا لیکن وہ ان چودہ سال کو پورا کرنے سے پہلے ہی شروعاتی چودہ مہینوں میں ہی جیل سے بھاگ گیا اور وہ بھاگ کر سیدھا کیلیفورنیا جا پہنچا اور یہی اسے وہ بندہ ملا جس نے اس کی آنے والی پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی جی ہاں لیونارڈ تھومس جلدی ہی یہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے خیر لیونارڈ اور چارلز دونوں کو ایف بی آئی دوارہ سن 1982 میں کچھ ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا جہاں لیونارڈ نے تو اپنی جمانت کروالی اور سیدھا جا کر اپنے ہی پرانے گھر میں چھپ گیا لیکن چارلز کو یہاں تین سال جیل میں بتانے پڑے لیکن جب لیونارڈ باہر آیا تو اس نے وہی اپنی نیوکلئر والی بات جاری رکھی تھی اور اس نے ایک نیوکلئر بنکر بنا ڈالا اور اسی بنکر سے دل دہلا دینے والے کانڈ اب ہونے والے تھے اس بنکر کو بنانے کے سمیہ میں تین سال بیٹھ گئے اور اب چارلز بھی جیل سے باہر آ چکا تھا چارلز ہدا کا لیونارڈ سے ملا اور ان دونوں نے اب عام لوگوں کو کڈنیپ کر کے انہیں ٹورچر کر کے ان کے ساتھ کوکرم کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا ان کے اس کام میں جارتر مہیلائیں اور بچے شامل ہوتے تھے حیرانی والی بات یہ تھی کہ انہوں نے کچھ پریواروں کو تو پورا ہی ختم کر ڈالا جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں انہوں نے اس پریوار کا ایک یا دو ویکٹی نہیں بلکہ پورے کے پورے پریوار کو ہی بندگ بنایا ان کے ساتھ ریپ وغیرہ کیا ان کو ٹورچر کیا اور اس کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس سے بھی جارہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ یہ جن جن کے ساتھ یہ کام کرتے تھے وہ سبھی ان کے جان پہچان والے ہی ہوتے تھے ادھارن کے لیے مائیکل کیرول نام کا یہ آدمی جی ہاں مائیکل کیرول اور کوئی نہیں بلکہ چارلز کے ساتھ پہلے تین سال جب وہ جیل میں تھا تو یہ مائیکل بھی اس کے ساتھ ہی اسی کی سیل میں اپنی سجا کاٹ رہا تھا جبکہ ایک اور ویکٹیم ڈینال لیک تھا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ لیونارڈ کا ہی سگا چھوٹا بھائی تھا لیکن اب یہاں ہم اسے بدقسمت ہی کہیں یا پھر انٹیلیزنس فیلئر پر ان دونوں کا ایک گھنونا کام کئی سالوں تک چلتا رہا اور ان سالوں میں ان دونوں نے مل کر ایسے ایسے کام کیے جس کے بارے میں آپ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتے اتنے سالوں تک کیڈنیپنگ سیکسول کرائمز مرڈر کرنے کے بعد یہ دونوں لڑکے دنیا کے سامنے آئے لیکن کس طریقے سے آئے اس کے بارے میں آپ انداجہ بھی نہیں لگا سکتے دو جون 1985 کے دن چارلز سین فرنسسکو کے ہی ایک ہارڈوئر سٹور میں گیا اور اس نے وہاں سے کچھ سامان اٹھا کر سیدھا وہ اپنے گھر آ گیا جیہاں اس نے اپنی چوری والی عادت جاری رکھی وہ سیدھا لیونارڈ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ دیکھو میں کتنا سارا سامان چورا کر لیا ہوں لیکن یہاں لیونارڈ سمجھ گیا کہ وہ ایک بہت بڑی گلتی کر آیا ہے جیہاں اس سمیہ تک سی سی ٹی وی کا جمانہ آ چکا تھا اور چارلز کو نہیں پتا تھا کہ اس ٹور میں سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں لیکن جب تک وہ پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ تب تک ہارڈویر سٹور کے مالک نے پولیس میں اس بات کی کمپلینڈ کر دی تھی اور پولیس اب موقع پر پہنچ چکی تھی لیونارڈ سے پہلے پولیس نے ترند لیونارڈ کی چیکنگ کری اس کا ڈرائیونگ لائسنس دیکھا اور انہوں نے نوٹیس کیا کہ یہ بندہ اپنے ڈرائیونگ لائسنس والی فوٹو سے بلکل میش نہیں ہو رہا اس کا لائسنس پر نام روبین سکوٹ سٹیپلے ہے جی ہاں یہ روبین وہی آدمی تھا جس کی کچھ ہفتوں پہلے انہی پولیس والوں کے پاس سین ڈی ایگو سے لاپتہ ہونے کی ریپورٹ آئی تھی لیکن اب یہاں سے ایک سیک تو ہمیں مل جاتی ہے کہ کبھی بھی کسی کا مرڈر کرنے کے بعد اس کا لائسنس استعمال نہ کرے خیر یہی سے پولیس کو اس پر شک بھی ہو چکا تھا اور جب اس کی گاڑی کی تعلاشی لی گئی تو اس میں سے انہیں ایک عوید بندوق بھی ملی ترنت اسے گرفتار کر لیا گیا اور پولیس ٹیشن لائے گیا فنگر پرنٹس لیے گئے اور فنگر پرنٹس ڈاٹا سرچ کرتے ہی یہ پتہ چل گیا کہ اس آدمی کا نام لیونارڈ تھومس تھا اب لیونارڈ تو جیل میں پہنچ چکا تھا لیکن یہی سے سٹوری ایک ایسا ٹرن لے لیتی ہے جس کے بارے میں آپ نے اور میں نے بھی نہیں سوچا تھا جی ہاں جیسے ہی وہ جیل میں پہنچا اس نے اپنی ٹی شٹ کی کولر میں رکھی ہوئی سائنائیڈ کی گولیاں نکالی اور انہیں نکل گیا جی ہاں اس نے ایسے ہی ایک موقع کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تاکہ کوئی ثبوت وہ نہ دے پائے کوئی بیان وہ نہ دے سکے پولیس والوں کو ایسے ہی ایک موقع کے لیے اس نے اپنی کولر میں سائنائیڈ کی گولیاں دبا کر رکھی ہوئی تھی اور وہ جیل کے اندر پہنچتے ہی اس نے نگل لی چار دنوں تک ہسپیٹل میں رہنے کے بعد لیونارڈ نے دم توڑ دیا پولیس نے اپنی جانچ اور تیج گری جس میں پایا کہ اس کی گاڑی پر جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی وہ اسی کے نام پر تھی لیکن جب اس گاڑی کا چیسز نمبر اور انجن نمبر کی جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ گاڑی تو کسی پال کوزنر نام کے ویکتی کے نام پر رجسٹرڈ ہے یہ ایک اور آدمی تھا جو کی نمبر 1984 میں سین فرنسیسکو سے ہی کبھی گائب ہوا تھا کھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پولیس اس گھر تک پہنچ گئی جہاں لیونارڈ اور چارلس رہا کرتے تھے اور اس گھر کے باہر انہیں گاڑی کھڑی ملی اور وہ گاڑی روبین سکوٹ سٹیپ لے گی تھی جہاں یہ وہی انسان تھا جس کا لائسنس لیونارڈ لے کر گھوم رہا تھا اس کے علاوہ ایک اور گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی اور وہ گاڑی کسی لونی بونڈ نام کی مہلہ کی تھی جو کی کئی ہفتوں سے گم چل رہی تھی تھوڑی اور جانچ کرنے کے بعد پولیس کو یہاں ایک انڈرگراؤن جانے کا راستہ ملا اور یہی پر کچھ لوگوں کو بندی بنا کر بھی رکھا گیا تھا ان کے اوپر ہر طرح کے کوکرم کیے جا چکے تھے اور اب بس انہیں مارا جانا باقی تھا اور انہیں بندی لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ چارلز اور لینارڈ دوارہ خود کا ہی ایک قبرستان بھی بنایا گیا ہے جس کے اندر انہوں نے حال ہی میں مارے گئے لوگوں کو دفنا رکھا ہے لیکن اس سے پہلے کی پولیس اس قبرستان کو کھوڑتی ان کو برابر والے کمرے میں ہی چھبیس کلو سے زیادہ انسانی ہڈیوں کا جکھیرہ ملا ان ہڈیوں کو کئی جھگو سے جلایا گیا تھا انہیں توڑا گیا تھا کچومر بنایا گیا تھا سوچ کر دیکھئے ان لوگوں کے ساتھ حکر ہوا کیا ہوگا خیر جب ان کی ڈی این اے ٹیسٹنگ کی گئی تو یہ سامنے آئے کہ یہ ہڈیاں گیارہ الگ الگ انسانوں کی تھی پر پولیس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ جو لگ رہا ہے وہ اصل میں ہے کیا ساتھ ہی ان کے دماغ میں یہ بھی چل رہا تھا کہ بنکر میں کل ٹوٹل کتنے لوگوں کو وکٹم بنا کر رکھا گیا ہے اور یہ سب پولیس کو صرف یہ کیس ایک چھوٹا موٹا ہارڈ ویر چوری کا ہی لگ رہا تھا لیکن یہ تو بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں تک جا پہنچا خیر ان گیارہ لاشوں میں سے دو کی لاش لونی بانڈ اور سکوٹ پلے کی تو پہچان ہو گئی لیکن باقی آز تک انجانے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو بندی بنے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے ہمارے سامنے ہی پچیس سے زیادہ لوگوں کو ٹپکا رکھا ہے ان میں جارہ تر مہیلائیں تھی اور ان سبھی کو ٹپکانے کے پیچھے کا جو طریقہ تھا وہ ایک جیسا تھا جہاں ان کے سر میں سیدھا گولی ماری گئی تھی خیر انویسٹیگیشن آ اور آگے بڑی اور پولیس کو وہاں ایک ہاتھ سے بنایا ہوا خجانے کا نقشہ ملا اور وہ نقشہ سیدھا انہیں جمین میں دبی ہوئی دو ٹوکریوں تک لے کر گیا اور ان ٹوکریوں میں سے لوگوں کی آئی ڈیز اور کچھ پرسنل سامان رکھے ہوئے تھے ان ٹوکریوں میں پولیس کو کل ٹوٹل پچیس سے زیادہ لوگوں کا سامان ملا پولیس والوں کا ماننا تھا کہ یہ نمبر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کا کوئی ثبوت پولیس کو ابھی تک نہیں ملا تھا یہ بندے اپنے یہ گنونہ کام کئی سالوں سے کرتے آ رہے تھے ساتھ ہی ان کی ٹوکریوں میں پولیس والوں کو دو کیسٹس بھی ملی جن کے اوپر ایم لیڈیز لکھا ہوا تھا اور ان دونوں کیسٹس میں ہی برینڈا او کونر نام کی ایک مہلہ کے ساتھ شروعات سے لے کر انت تک اس کی موت تک کیا کیا گیا یہ سب کچھ ریکارڈ کیا گیا تھا اور یقین مانیے میں نے آج تک جتنے دل دہلا دینے والے فٹیزز دیکھی ہوئی ہیں یہ ان میں سب سے ٹوپر ہے آپ کو یہ جان کر حیرانے بھی ہو سکتی ہے کہ برینڈا او کونر کوئی اور نہیں بلکہ لیونارڈ کی ہی پڑو سن تھی اور یہاں چارلز اسے بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم چاہے جتنا مرجی رولو تمہاری قسمت میں اب رونا ہی لکھا ہوا ہے باقی سب کام ہم کر لیں گے اور یہی وہ ٹیپ ثبوت تھی جب پولیس والوں کو پتہ لگا کہ چارلز بھی ان سب کاموں میں ملا ہوا ہے اس ویڈیو کی سب سے دل دہلا دینے والی بات مجھے یہاں یہ لگی کہ برینڈا او کونر اپنے بچے کی سلامتی کے لیے چارلز کے آگے بھیک مانگ رہی تھی لیکن چارلز نے پلٹ میں کہا کہ تمہارا بچہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے تو ہی صحیح رہے گا اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلے اس چھوٹے سی بچے کے سر میں گولی مار دی ساتھی دوستوں اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز اور فوٹوز شاہیے ہو تو میں نے میری انسٹرگرام کی ہائلائٹس میں اسے لگا دیا ہے آپ وہاں جا کر اسے جرور دیکھ لیں آج ہائلائٹس رات کو نو بجے لگ جائیں گی ان ٹیپس میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے کانڈو کی ثبوت پولیس کو ملے اور یہی سے ان کے کانڈو کی حیوانیت کا اندازہ پولیس کو لگا ان دونوں لوگوں کی منٹالیٹی کیسی تھی اس بات کا اندازہ آپ یہی سے لگا سکتے ہیں کہ لیونارڈ نے اپنے ہاتھوں سے کچھ لیٹرز دنیا کے لیے چھوڑے ہوئے تھے جی ہاں ان میں سے ایک لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ عورتیں اس دنیا میں صرف اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ وہ گھر کی صفائی گھر والوں کے لیے کھانا پینا اور اپنے پتی کو خوش کر سکے اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے اور جب ان کا یہ کام پورا ہو جائے تب انہیں ختم کر دو اس کے علاوہ اس نے اگلی لائن میں لکھا تھا آپ جس سے پیار کرتے ہیں اسے ہمیشہ کے لیے جانے دیں اگر وہ واپس لوٹ کر نہ آئے تو اسے ڈھونڈیں اس کا شکار کریں اور اسے ہمیشہ کے لیے مار ڈالیں یہ سب باتیں لیونارڈ نے اپنے ہی ایک پرچے میں لکھی ہوئی تھی خیر کول ٹوٹل بارہ وکٹیمز کو آئیڈنٹیفائی کیا جا چکا تھا اور باقیوں کو کبھی آئیڈنٹیفائی نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اب ان ہڈیوں کے ٹکڑوں سے کیسے ہی ان کی پہچان کی جا سکتی تھی لیکن اب اتنا کچھ کیا ہے تو آویسلی لیونارڈ کو تو اپنے کیے کی سجا اس نے خود نہیں دے لی اب بچاتا چارلز خیر جانچ کے دوران پولیس نے لیونارڈ کی وائف کو بلایا وہ ان سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی لیکن جیسے ہی چارلز کو اپنے مصیبتوں کا اندازہ ہوا تو چارلز وہاں سے بھاگ کر کینیڈا چلا گیا لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایک آدمی کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنی آدھا تو اسے باز نہیں آ سکتا اسے وہاں بھی ایک ہارڈ ویر سٹور میں ہی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا لیکن اب کی بار اس نے صرف ایک گلتی کر دی وہ ہارڈ ویر سٹور والے اسے چوری کی سجا نہ بھی دیتے لیکن اس نے ہٹ بڑا ہٹ میں اپنی جیب سے بندوق نکالی اور وہاں گڑے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ پر دے ماری جس کے بعد معاملہ بڑھ گیا اور وہاں پر پولیس کو بلایا گیا جس کے بعد اسے وہاں پر ساڑھے چار سال کی سجا سنائی گئی اور اس جیل میں آنے کے بعد امریکن پولیس نے بھی کینیڈا پولیس سے سمپر کیا اور وہاں جا کر اسے ہتیاؤں کے بارے میں پوچھ ساج کری لیکن یہاں اس نے کہا کہ یہ سارا کام لیونارڈ کرتا تھا وہ تو صرف بوڈیز کو ڈسپوز کرتا تھا لیکن جب تک وہ کینیڈا کی جیل میں تھا پولیس اس کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھا کر چکی تھی چھ سالوں تک وہ اپنے ٹرائل سے بچتا رہا لیکن 1999 تک پہنچتے پہنچتے چارلز پر کل ٹوٹل گیارہ ہتیاؤں کے آروب ثابت کیے جا چکے تھے جن میں سے چھے آدمی تین عورتیں دو بچے شامل تھے ٹرائل کے دوران اس نے ایک اور ویڈیو کاوٹ کو دکھائی جس میں دو اور لاشوں کا پتہ اس ٹیپ سے چلا آج بھی چارلز سین کوینٹین سٹیٹ پریزن میں بند ہے اور اب چارلز بوڑا ہو چکا ہے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے ویسے تو مریتیو دنڈ اسے دیا گیا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس کام کو کرنے میں وہاں کے لوگ بہت دیری لگا رہے ہیں دوہجار چھے کے بعد سے اس جیل میں کوئی قیدی موت کی سجا نہیں پایا ہے کھر پیس پی ویڈیو کا شاوٹ آؤٹ اکاشنگ یو پیٹی فائیو کو ان کمنٹ پک می ٹو گیٹ شاوٹ آٹی نیکس ویڈیو آپ کوئی ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد